موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا عنوان مسائب سے کیسے نمٹیں یہ چل رہا ہے جس کے بائیس ہنچ سے آپ سن چکے ہیں اور آج یہ تئیسوں پروگرام انشاءاللہ آپ کے ختمت میں پیش کیا جا رہا ہے عزیز ناظرین مصیبت ہر انسان کو آتی ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت آ جائے مصیبت کے مختلف پہلو ہیں ہم نے آپ کے سامنے اس کی مختلف جہاد مختلف پہلو مختلف معاملات اس کے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیوں مسائب آتے ہیں مسائب کے آنے کی وجوہات کیا ہیں دنیاوی مصیبتیں کس وجہ سے وارد ہوتی ہیں کیوں آتی ہیں یا ایمان والوں پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں یا کفار پہ زیادہ آتی ہیں ایمان کی بنیاد پر انسان کو زیادہ عزمائے جاتا ہے یا پھر اس کے نافرمانی کی وجہ سے اس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں پھر ان مسائب میں سے نکلنے کا حل کیا ہے طریقہ کیا ہے کون سے کام کون سے آمال و افعال ایسے ہیں جو مسائب سے انسان کو نجات دلاتے ہیں اور مصیبت کے بارے میں زاویہ نگاہ تبدیل کر کے جب دیکھا جائے تو کس طرح یہی مصیبت جو ہمیں بہت ہی تکلیف دے پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں رحمت بھرے پیغامات سنائی دے رہے ہوتے ہیں اور مصیبت ہمارے لیے خیر کا پیغام لاتی ہے مصیبت ہمارے لیے آنے والے وقت میں بشارات لے کے آتی ہے خوشخبریاں لے کے آتی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے گزارش کر دی ہیں اور پھر آخر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ مصیبت آنے کی کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے سامنے یہ بات شروع کر چکے ہیں کہ سچ نجات دیتا ہے یعنی سچ بھی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبق ہے یقینا جھوٹ خود ایک مصیبت ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو یاد رکھئے گا کہ جھوٹ خود بزاتے خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا القذب و یحلق جھوٹ حلاق کر دیتا ہے اتنی بڑی مصیبت ہے عرشوالے نے قرآن مجید میں یہ پیغام بھیجا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُقَذِبِينَ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب یہ جھوٹ اپنے بولنے والوں کو اس قدر حلاقت میں ڈال دے گا کہ اس دن ان کے لیے وہ ویل وادی ہوگی جہنم کی یا ویلن کا مطلب بربادی بھی ہے حلاقت بھی ہے حلاقت ہوگی اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے اور جھوٹ بولنے والا پھر اپنے جھوٹ کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا اور کسی کو بھی کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے نبی پاکر اسلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے اس نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا مومن بخیل کنجوس ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے یعنی بخیل ہونے کے باوجود وہ مومن رہتا ہے وہ بزدل ہونے کے باوجود مومن رہتا ہے اس کے ایمان پر فرق نہیں پڑتا اس کی حیثیت ختم نہیں ہوتی تو اس نے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی جب جھوٹا ہوگا تب مومن نہیں رہے گا یہ بہت بڑی مصیبت ہے خود مصیبت ہے یہ کسی مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتا بلکہ یہ خود مصیبت میں گرفتار کرنے والی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور پھر اس کا اس کا علاج کیا ہے سچ اسد کو یونجی سچ نجات دیتا ہے یہ آپ کو دنیاوی مصیبت سے بھی نجات دیتا ہے اور آپ کو آخرت کی مصیبتوں سے بھی چھٹکارہ دلا دیتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاعت فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وقولوا قولا سدیدہ یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومیت اللہ ورسولہ فقد فاز فوض نظیمہ اللہ تعالی قرآن مجید میں یہ رشاعت فرما رہے ہیں کہ ایمان کا اظہار کرنے والو اللہ سے ڈرتے رہو وقولوا قولا سدیدہ اور سیدھی سیدھی سچی سچی بات کیا کرو اس سچی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یسلح لکم اعمالکم سچ کہنے کی وجہ سے اعمال کی خرابیاں دور ہو جائیں گی گویا جو اعمال پر مسئیبتیں بنی ہوئی ہیں جو رویہ مسئیبت بن کر اعمال کو چاٹ رہے ہیں وہ سب رویہ درست ہو جائیں گے صرف سچ کہنے سے ہمارا یہ کہنا کہ سچ نجات دیتا ہے ہمارا یہ ثابت کرنا کہ سچ مسئیبتوں سے نجات دلانے آتا ہے یہ ثابت ہو رہا ہے رسول اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال سے کہ سچ کہنے سے انسان کس طرح سے مسئیبتوں سے نجات پا جاتا ہے سچ کہنے سے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اللہ بھی سچے اس کے پیغمبر بھی سچے اس کے رسول بھی سچے جناب رسول اللہ تعالیٰ بھی سچے اور اللہ بار بار ہمیں حکم بھی یہی دے رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کونو معص صادقین سچ کہنے والوں کے ساتھی بن جاؤ سچوں کی دوستی اتنی بڑی ہے تو خود سچ کہنا کتنا بڑا کام ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ ایمان رہ لو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کرو سیدھی بات کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تمہیں یس لح لکم عامالکم جو کچھ بھی تمہارے عامال میں ٹیڑ ہے کمی ہے کجی ہے ریب ہے عیب ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا یس لح لکم عامالکم سچ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو سیدھا کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور نہ صرف یہ کہ آنے والے وقت میں تمہارے عامال کو بہتر اور اچھا کر دیا جائے گا بلکہ جو کچھ جو کچھ تم کر چکے ہو جو گزر چکا ہے جو تم نے کیا تھا اس سب وہ جھوٹ کا پلندہ ہے وہ داستانیں ہیں جھوٹ کی وہ چغلیاں ہیں غیبتیں ہیں اور ترہ ترہ کے جرائم ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر یہاں سے یہ عمومی بات ہے یہاں کسی خاص گناہ کی ایکسیپشنز نہیں ہے کہ فلاں معاف ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اس سے صاف پتہ ہی چل رہا ہے کہ اللہ تعالی سب گناہوں کو معاف کر دے گا صرف اور صرف سیدھی سچی بات کہنے کی وجہ سے اب سچ کہنے سے انسان سے اگر اس کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں اس کی ساری لغزشات معاف ہو جائیں اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کی ساری سارا کیا ہوا جو کچھ بھی آج تک سیاہ کرتو اور اس کارنامے ہیں اس سب ختم ہو جائیں تو یہ جو ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں آپ کے ایک فرمان سے کشید کردہ کہ سچ نجات دیتا ہے اس صد کو ینجی تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آدمی سے اس کے گناہوں کو الگ کر دی جائے گا ختم کر دی جائے گا بلکہ اگر توبہ اور رجوع اس درجہ کا ہوا فَاعُلَئِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِ مَحسَانَاتِ تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس توبہ کی وجہ سے تمہارے اس سچ کی وجہ سے تمہارے اس استحقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیاں بھی بنا سکتا ہے اس کے لئے یہ کام ہرگز ہرگز مشکل نہیں ہے سچ نجات دیتا ہے سچ انسان کو عزت اور وقار دیتا ہے سچ انسان کو مصیبت میں تھام لیتا ہے اور جو لوگ سچ نہیں کہتے یقین کیجئے مصیبتیں ان کو اور زیادہ مشکل لگتی ہیں مصیبتیں ان پر اور زیادہ گہری ہوتی چلے جاتی ہیں ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک اور مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جبکہ سچ کہنے والا اللہ سے رجوع کرنے والا اپنی کتاہیوں پر ندامت کا اظہار کرنے والا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمام انبیاء کا طریقہ کار یہی تھا مشکل وقت میں بھی مصیبت کے وقت میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ صرف انبیاء کا بلکہ آپ دیکھیں اگر ہمارے اسلاف میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے خاتین بھی ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے سچ کہہ کر وقتی طور پر مصیبت کو برداشت کیا اور مصیبتوں کو دعوت دے لی لیکن بلاخر اللہ تعالی نے ان کے سچ کی وجہ سے ان کو بہت بڑی عظمتوں سے اور عزتوں سے بھی ہم کنار کیا ہے جب جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے نکلے اور پھر اس میں کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی بمر میں پھنس جاتی ہے اور وہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ گویا کوئی غلام ایسا ہے اس کشتی میں سوار جو اپنے مالک سے چھپ کر یا اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگ کر آیا ہے اس وجہ سے ہماری کشتی کو نقصان پہنچ رہا ہے اس وجہ سے یہ گرداب میں فس گئی ہے لہذا وہ شخص خود ہی نکل آئے تو خود تو کوئی نہیں اٹھتا تو پھر یہ قرآندازی کی جاتی ہے اور قرآندازی خود حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور انہیں یہ اندازہ ہوتا تو وہ اس سے بھی پہلے اللہ سے رجوع کر چکے ہوتے انہیں بھی اس کے بعد ہی اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں لہذا جب یہ تیہ ہوا کہ ایک غلام بھاگا ہے اور غلام بھاگ کر جا رہا ہے اس وجہ سے کشتی مسئیبت میں فس گئی ہے تو اس مسئیبت سے نجات کے لیے کشتی والوں نے باہمی طور پر قرآندازی شروع کر دی جب قرآندازی ہوئی تو ناظرین کرام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو جب لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا اب چہرے بشرے سے نبی اپنے زمانے میں سب سے حسین انسان ہوتا ہے سب سے نفیس انسان ہوتا ہے سب سے عالی انسان ہوتا ہے لہذا جب انہوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو غلام ہوئی نہیں سکتا اس کی شکل چہرے سے تو نہیں لگتا کہ یہ غلام ہے اور اتنا عالی اور اتنا خوبصورت اور نفیس انسان نہ تو کسی کا غلام ہو سکتا ہے لہذا ان کے بارے میں تو ہم تیار نہیں ہیں دوبارہ کرا ڈالا جائے گا دوبارہ کرا ڈالا گیا تو دوبارہ حضرت یونس کا نام نکلا جب تیسری برتبہ کرا ڈالا گیا تو تیسری برتبہ اب لوگ کشتی والے آپ کو نہیں چھلانگ لگانے دے رہے اور آپ کے بارے میں اچھا گمان کر رہے ہیں آپ کے چہرے سے آپ کے بشرے سے آپ کی حالت و کیفیت سے آپ کی نفاست تباہ سے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کو یہ یقین ہی نہیں آرہا کہ ان کے ساتھ بھی یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ان کو غلام ماننے کو تیار نہیں ہیں جناب یونس علیہ السلام غلام تو تھے لیکن اللہ کے اور اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہیں یونس علیہ السلام سے کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کی حکم کے بغیر نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ وہی ہوتی ہے جو انبیاء اللہ سے درخواست کرتے ہیں لیکن ابھی نکلنے کا وقت نہیں تھا اور اللہ کی طرف سے پیغام نہیں ہے اور کسی نبی کو بھی یاد رکھیے گا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے ہجرت اپنی مرضی سے کی ہو اور اپنے شہر وطن علاقے کو جہاں وہ دعوت دینے آتا ہے جہاں کے لیے وہ اس کیا جاتا ہے اس جگہ کو بیست کی جگہ کو وہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے پیغام نہ مصول ہو جناب رسول اللہ سے لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا ہمشاہ کے بازشاہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور مختلف لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں خود مدینہ والے جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے دو سال پہلے ہجرت سے دو سال پہلے مسلمان ہو چکے تھے حج کے موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلئے پھر دوسری مرتبہ جب وہ بیعت عقبہ ثانیوں ہوتی ہے تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے تھے حتیٰ کہ پھر اور سال گدر جاتا ہے اور لوگ ہجرت کرنا شروع ہو گئے مدینہ کی طرف بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کر کے جا چکے تھے اور لوگ آپ سے خوا نائش کرتے تھے کہ آپ ہمیں آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا اور میں اپنے رب کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا یعنی نبی جب تک اللہ کی طرف سے پیغام نہ آئے اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا اور جب پیغام آئے پھر رہ نہیں سکتا تو ابھی پیغام نہیں آیا تھا جناب یونسل اسلام پہلے ہی نکل آئے تھے اور ان سے ان کو عذاب کی وعید بھی سنا آئے تھے اور پھر آج تیسری مرتبہ جب کھورا نکلا تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ غلام نہیں ہو سکتے آپ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے مالک کو اپنے آقا کو ناراض کر کے آئے تھے تو جناب یونسل اسلام کو اس وقت تک بات سمجھ میں آ چکی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں سچ تو یہی ہے کہ میں ہی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں اور چھلانگ لگا دیتے ہیں ادھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں ادھر اللہ کی طرف سے مچھلی کو حکم ہے وہ ان کو فوری طور پر نگل لے گی اور اس میں یہ قید کر دیا جائیں گے اور پھر اللہ کی حکم سے وہاں سے نکلیں گے اب آپ دیکھئے مصیبت کے وقت میں مصیبت کے وقت میں بھی سچ کہا یہ نہیں ہے کہ یونسل اسلام نے یہاں آکر اپنی بات کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی مصیبت ہوتی ہے کتنا بھی مشکل وقت آ جاتا آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں اور یہی تعلیم و تربیت آپ نے صحابہ کی فرمائی ہے کیسے بھی حالات ہو سچ کہا جائے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ رعایت مل چکی ہے کہ جب کافر ان کو زدہ قوب کریں ماریں تو وہ جو کہتے ہیں وہ مان لیا کرو یعنی تم چاہو تو اسلام کے خلاف میرے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہو تمہیں اجازت ہے کیونکہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے یہ اللہ بھی جانتا ہے اور ہم سب بھی جانتے ہیں لیکن جناب بلال رضی اللہ عنہ شدید ترین عذیتیں سہ کر بھی وہ نہیں کہتے جو ان کے دل میں نہیں یعنی وہ کافروں کے مارنے زدہ قوب کرنے ان کے شدائیت دینے شدید عذیت دینے کے باوجود بھی جو ان کے دل میں نہیں یعنی جو سچ نہیں ہے جو جھوٹ ہے وہ نہیں کہتے بلکہ سچ پر قائم ہیں آہد آہد پکارتے ہیں مار کھاتے ہیں اسی طرح مختلف واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں سچ کہنے والے نجات پا گئے آپ کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں ہدھد کی بات سنائی تھی کہ ہدھد نے سچ کہا اور صدا کا خوف اسے بالکل بھی نہیں ہے اور جب اس نے سچ کہا تو اللہ تعالی نے ہدھد کی خبر کی بنا پر ایک بہت بڑا علاقہ سلیمان اسلام کو نہ صرف یہ کہ فرمبردار کر کے عطا کر دیا بلکہ وہاں ان کی شادی ملکہ بلکیس کے ساتھ بھی کروا دی جاتی ہے یعنی اللہ تعالی نے وہ جو اجائبات کی حکومت پر قابض تھی وہ متی و فرمبردار ہو کر آپ کے قردوں میں آ چکے ہیں یہ سچ کہاں ہدھد نے اور ہمیں تعلیم ہے اصل میں کہ کسی عذاب کے ڈر سے کسی خوف سے کسی شدید تکلیف کے ڈر سے سچ کہنا مت چھوڑیے جب آپ سچ کہتے ہیں تو سچ میں ایسی برکت ہے کہ سچ کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں ان مصائب سے ان پریشانیوں سے نجات دیتا ہے بلکہ اللہ تعالی آپ کو آخرت کی مصیبتوں سے بھی نجات دے رہتا ہے سچ کہنے والا اللہ کے غزب کا شکار نہیں ہوگا سچ کہنے والا برائی کی طرف نہیں جاتا سچ کہنے والا اس کا دل مردہ نہیں ہوتا اور سچ پر قائم رہنے والا بلاخر اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے اس لیے کہ اللہ خود بھی سچا ہے اس کے پیغمبر بھی سچے ہیں اس کے رسول بھی سچے ہیں اور اس کے چاہنے والے بندے بھی سچے ہی ہوتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اسی طرح ہم نے آخر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنوالی جو غزو طبق سے پیچھے رہ گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام کے آخر میں یہ مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ غزو طبق میں جس میں ایک ایک فوجی کی بھی بڑی ضرورت ہے اور خاص طور پر وہ شخص جو مالدار حیثیت کا مالک ہے اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ خود سفر کرے تاکہ لوگوں کو آسانی بھی ہو اس کا سرمایہ اس کی سواری استعمال بھی ہو لیکن حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنوالی رہ گئے اور جب نبی پاک واپس آئے تو لوگوں نے کہا تھا آپ سے کہ جھوٹ کہہ دینا کوئی عذر بنا لینا لیکن وہ جب رسول پاک صلی اللہ عنوالی کے سامنے بیٹھے تو آپ کے سامنے سچ کہہ دیا آپ کے سامنے حقیقت حال کا اعتراف کر لیا کہ میں کس نحالات میں یا کس سوچ کے ساتھ پیچھے رہا ہوں رہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے یہ غفرت یہ سستی یہ کتا ہی ہو چکی ہیں جو جھوٹے عذر بیان کرنے آئے تھے آپ نے ان سب کو ان کے عذر کو تسلیم کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا اور ان میں سے کسی سے باز پرست نہیں کی اور جو سچ کہنے آئے تھے تو قاب رضی اللہ عنوال کے علاوہ بھی دو لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے اور تینوں سے اللہ کے نمی صلی اللہ عنوال نے بائیکارٹ کرنے کا حکم دے دیا ان سے معاشرتی مقاطع کرنے کا حکم دے دیا لہذا یہ تینوں سارے معاشرے سے کٹ گئے اور بالخصوص قاب بن مالک رضی اللہ عنوال جو اپنے واقعے خود سناتے ہیں کہ ہر شخص ان سے مو موڑ لیتا ہے لیکن قاب رضی اللہ عنوال کو یہ اتمنان تھا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا سچ کہا ہے اور اسی سچ کی برکت تھی کہ بالاخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد ایک شخص کو کہا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ اعلان کر دو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا یہ تینوں سچے ہیں ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے اور یہ ایک مشکل اور صبر آزما وقت تھا مسئیبت کا وقت تھا لیکن اس مسئیبت میں بھی حضرت قاب اور دیگر ساتھیوں نے جو سچے صحابی ہیں ان تینوں میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنی عمارت کو قائم نہیں کیا بلکہ سچ کہہ کر مسئیبت جھلی ہے سچ کہہ کر حقیقت کہہ کر اپنے لئے مشکلات پیدا کر لی ہیں لیکن سچ کو نہیں چھوڑا یہی وطیرہ ہونا چاہیے ایمان والے کا اور جب وہ مسئیبت کے وقت سچ کا دامن تھام لیتا ہے اور مسئیبت کے وقت سچ کا دامن تھامنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹے خداوں کے پاس اور ان جھوٹی جگہوں پر جانا چھوڑ دے اور صرف اور صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو صرف اور صرف اللہ کو پکارے اللہ سے مدد طلب کرے اللہ ہی کے ذریعے سے وہ اپنی حاجات اپنی مشکلات اپنی مناجات اس کے سامنے پیش کرے اور کسی جھوٹے خدا کو مت مانے کسی جھوٹے اور باطل نظریہ کو تسلیم مت کرے یہ قرآن سچ ہے یہ شریعت سچ ہے رسول پاک کا فرمان سچ ہے یہی سچ ہے اسی سچ کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا چاہیے اور آپ جب یہ سچ اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جو مشکلات اس وقت تاری ہیں ان مشکلات سے بھی نکال دے گا یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہنے والوں کو نجات دیتا ہے اور اس کی اور بھی کئی سری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں مسائب میں جب آدمی گھر جاتا ہے تو ہر طرف سے اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے بس اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس میں واقعتاً لوگ چاہ کر بھی مدد کرنے کی خواہش کرنے کے باوجود بھی مدد کرنے پر قادر نہیں ہوتے اور کچھ نہیں کر سکتے ایسی صورت میں انسان کا اعتماد بری طرح سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوتا ہے اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کر رہا ہوتا اس کی آس امید ہر جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ مایوسی میں گر پڑتا ہے جب مایوسی میں گرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہمیں مل رہا ہے اجیبو دعوت دائیزہ دعان یہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا جس وقت بھی پکارے گا اجیبو میں اس کا جواب دوں گا دعوت دائیزہ دعان جب بھی پکارنے والا اسے پکارے گا لہذا جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اللہ سے آس لگاتا ہے تو اللہ ایسا غالب ہے وما ذالک اللہ بھی عزیز وہ ایسا غالب حکمت والا ہے کہ وہ لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا آخری امید کی صورت میں ہمیشہ روشن روشنی کا راستہ اس کی طرف سے کھلا رہتا ہے لہذا مصیبتوں سے نکلنے کا ایک بہت بڑا راستہ اور مصیبتوں میں ایک بہت بڑا سہارہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنا ہے دعا اتنا بڑا سہارہ ہے جب انسان کے سارے حالات اس کی اس کے وسائل اس کے تمام دنیاوی سہارے بے وقت ہو جاتے ہیں اور وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے اس وقت بھی کم سے کم ایمان والا شخص بھی اللہ تعالیٰ پر آس اور امید لگائے ہوئے ہوتا ہے اور اس آس اور امید کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا بھروسہ وہ بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے یہ ایک روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو سننے والا ہے اور دعاوں کے ذریعے سے جہاں میڈیکل سائنس اسے لا جواب کرتی ہے اسے لا علاج مریض قرار دیتی ہے وہیں پر اس کی آس ساری دنیا سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے جہاں دنیا والے اس کے لیے راستہ بند قرار دیتے ہیں وہاں وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ راستے ابھی کھلے ہوئے ہیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو ایک اعتماد بحال ہوتا ہے اس کا اور ایک راستہ میسر آتا ہے اس لیے تو اللہ تعالی نے فرما دیا وَإِذَا سَعَالَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّ قَرِيب جب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے مطالق سوال کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں ان کے انتہائی قریب ہوں یعنی میں ان کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور ان کے دلوں کے اندر دھڑکنے جو ہیں اور ان دھڑکنوں کے اندر کیا خواہشیں پنتی ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں علی امم بزاتی صدور اسی لیے ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ جو ایک حباب اٹھتا ہے ایک جذبات کا طوفان اٹھتا ہے اور لفظ بنتے ہیں یہ جو لفظ بنتے ہیں جو آپ کے حلق میں آنے کے بعد آپ کی خواہش لفظوں کی صورت میں ڈھل جاتی ہے اور پھر وہ لفظ ایک پھینکنے کی صورت میں یہ زبان الفاظ کو پھینکتی ہے اللہ فرماتے ہیں جب ابھی یہ حلق سے نیچے ہوتے ہیں سینے سے اوپر اور حلق سے نیچے اس خلا میں بھی جہاں خواہشیں خام ہوتی ہیں لفظ ابھی واضح نہیں ہوتے وہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سن رہا ہے اور فرمایا وَنَهَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو رگِ حیات ہے شہ رگ ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہیں قریب سے سنتے دیکھتے جانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ مصیبتوں میں اس کو پکار لے اور آپ کے سامنے ہے جہاں جہاں انبیاء سے لے کر صلحہ امت تک اور صلحہ امت کے بعد علماء امت اور علماء کے بعد عامت الناس جہاں جہاں بھی لوگوں نے اپنی مصیبت میں اپنے رب کو پکارا اپنی مصیبت کے وقت دعا کی اللہ تعالیٰ نے ایسے بیشمار واقعات ہمارے سامنے روشن ہیں اور ان کے دلائل محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیشمار جگوں سے بیشمار مسائب سے بیشمار مصیبتوں سے انسانوں کو دعاوں کی وجہ سے آسانیوں کی طرف راگب کیا ہے اور آسانیاں پہنچائی ہیں مصیبتوں کو ٹالا ہے کتنی ساری ایسی باتیں موجود ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں آپ انبیاء کو ہی اور معروف انبیاء کو ہی ہم بات کر لیتے ہیں حضرت عادم علیہ السلام پر جو مصیبت اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ یہاں اس درخت کے قریب نہ جانا پھر دونوں کو شیطان نے اپنی چال میں لے چکا اور کامیاب ہو چکا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا اور دونوں اس انتہائی پریشانی کے وقت میں بالاخر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو ٹال دیتا ہے ختم کر دیتا ہے کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیاسی سال کی عمر میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ظاہری اسباب حالات وسائل ان کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اللہ تعالیٰ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلیم اللہ ان کو ایک حلم والے حلیم و بردبار بیٹے کی بشارہ دیتا ہے پھر جب وہ ایک اور بڑی مشکل سے گزرتے ہیں قربانی والی مشکل سے اپنے بیٹے کی گلے پہ چھوری چلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر ان کو فَبَشَّرْنَاهُ بِسْحَاقْ وَمِنْ وَرَائِ يَعْقُوبُ اس ہاں کو یاکوب بیٹے اور پوتے کی بشارت دیتا ہے اور اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا ابراہیم الاسلام بھی حیرت میں اور ان کی بیوی نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کیا میں اس وقت اس عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا میں اس عمر میں بچے کو جنم دوں گی جبکہ میری ہڈیاں بالکل کڑک چکی ہیں اور میرا شوہر بوڑا ہو چکا ہے تو میں اس میں اب بچے کو کیسے جنم دوں گی لیکن اللہ کے فرشتوں نے جو پیغام لے کر آئے انہوں نے یہی سنایا یہی بتلایا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آسانیوں کا دروازہ کھول دیا ہے اور جب اس کی طرف سے آسانیوں کا دروازہ کھلتا ہے مسئیبتیں ہٹتی ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر وہ اسباب کا یا وسائل کا محتاج نہیں ہے وہ جیسا چاہتا ہے جیسا کر لیتا ہے وہ ہے مسئیبت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے بلکہ مسئیبت میں خود بخود تعلق اللہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ اپنی کتاہیوں پر اس سے استغفار چاہتا ہے معافی چاہتا ہے اور مسئیبت میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ ماں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی مسئیبت میں اس کا سچا عمدرد نہیں ہے اس لیے جب آپ دعا کے ساتھ اپنا دل لگائیں گے تو آپ کی مسئیبت بہت جلد کٹ جائے گی اس میں ہم نے آپ کے سامنے مثالیں ہم رکھ دیتے ہیں صحابہ اکرام کی نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلاف امت کی صلحہ امت کی ایک سے بڑھ کر ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے اور آپ بھی کافی حد تک ان سے واقف ہوں گے کہ کیسی کیسی مسئیبتیں آئی ہیں اور ان مسئیبتوں سے اللہ تعالی نے ان تمام لوگوں کو نکال دیا جناب آدھون اسلام کی بات میں نے کی کہ ان کے دعاوں سے اللہ تعالی نے واپس کھویا ہوا مقام عطا کر دیا اسی طرح تمام انبیاء جو بھی مسئیبت کے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ ان کی پکار کو سنتا ہے چاہے وہ عدرتِ ابراہیم الاسلام جن کے ہم نے بات کی کہ ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پھر ایک مسئیبت سے آزمایا پھر بیٹے اور پوتے کی بشارت دے دی اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں بھی انبیاء کو مسئیبت آئی انہوں نے اللہ کو پکارا اور جہاں جہاں ایمان والوں کو مسئیبت آتی ہے وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور مسئیبت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور اللہ سے ہی امید اور توقع لگانا چاہیے مجھے یاد آتا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی مسئیبت میں گرفتار تھے مسئیبت کیا ہے کہ خود تو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ چاہتا ہے چونکہ سابق الاسلام ہیں سابق الولون بن المہاجرین میں سے ہیں لہذا ان کا مقام اور مرتبہ بھی اولین ہے اور ان کی بات کو ہم پہلے کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بہت پہلے بہت ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو چکے ہیں نبی پاک رضی اللہ عنہ کے رشتے میں مامو لگتے ہیں اور آپ کے ساتھ اب دوستی بھی ہے محبت کا تعلق بھی ہے ایمان بھی لا چکے ہیں تو سعید رضی اللہ عنہ کی والدہ جو سعید رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی محبوب ہے اور جن سے سعید بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ ساتھ سے بڑی محبت کرتے ہیں انہوں نے زد لگا دی کہ تم دین چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو اب سعید اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ عنہ سب سے بھی محبت کرتے ہیں دونوں طرف سے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن ماں مسلسل اس آزمائش کو بڑھاتے چلے جاتی ہیں اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ انہوں نے پریشان ہو گئے کہ ان کی والدہ بات ماننے کی طرف آتی نہیں ہے وہ اپنی ماں کو دعویٰ دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے خسائل فضائل آپ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں دین حقہ کی واضح و نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ کسی بات کی طرف نہیں آتی اور وہ مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں سعید رضی اللہ عنہ پہ کہ آپ ایمان اسلام چھوڑو اور مجھے رازی کرنے کے لیے واپس اپنے باپ دادا کے دین پر آجاؤ جس پر جانے کو سعید رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہے بلاخر حضرت سعید رضی اللہ عنہ جب بڑے ہی پریشان ہوئے بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھ کر ہی رسول اللہ عنہ نے پوچھا تھا سعید کیا بات ہے اور انہوں نے بات سنائی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں جب بھی آپ کے پاس ہوتا ہوں میں آپ کی محبت میں گھنہ ہوا رچہ ہوا بسہ ہوا اور آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو دین مطین کو اللہ کو اللہ کی توحید کو اور آپ کی عظمت اور رسالت کو پہچان چکا لہذا جب میں واپس جاتا ہوں تو میری ماں جو مجھے بڑی عزیز ہے بڑی محبوب ہے وہ مسلسل مجھے ستاتی ہے پریشان کرتی ہے دین چھوڑنے کا کہتی ہے حتیٰ کہ اب تو بات یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میری ماں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب تک تم واپس اپنے دین پر نہیں آوگے میں کھاؤں گی کچھ نہیں اور نہ ہی کنگی کروں گی نہ نہ ہوں گی گویا اب میرا یہ احتجاج ہے کہ میں دین تمہیں چھڑوا کے رہوں گی وگر نہ پھر میں بھوکی مر جاؤں گی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کو یہ کہہ کے آ چکے ہیں کہ آپ بے شک جو مرضی کر لیں جب آپ کو بھوک لگے گی بھوک ستائے گی تو آپ کھا بھی لیں گی اور جب آپ نہائیں گی نہیں آپ غسل نہیں کریں گی تو جویں آپ کے سر میں رینگیں گی تو آپ خود بخود نہا لیں گی یعنی میرا ارادہ واپسی کا کوئی نہیں ہے اور یہاں تک کہا کہ میں آپ جیسی محبوب جو مجھے بڑی محبوب ہے میری ماں میں آپ جیسی سو ماں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا مسئیبت کا وقت تھا ظاہر ہے کون آدمی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اپنے باپ دادا کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا یا ان کو کسی بات پر ان سے اختلاف کرنا اور خاص طور پر دینی حوالے سے کیونکہ دنیا کے معاملے میں ان سے اختلاف کرنے کی نہ اجازت نہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں ہمیں ان کا پابند بنا دیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے چاہے وہ حکم ہمیں اچھا لگے چاہے برا لگے لیکن دینی معاملے میں ہم اگر وہ ہم سے وَإِن جَا هَدَاكَ بِي أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ فَلَا تُتِعْهُمَا اگر وہ آپ سے شرک کرنے کا کہیں دین چھوڑنے کا کہیں تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی ماں باپ کی محبت اور ان کا عدب و احترام سر آنکھوں پہ لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف اور اللہ کی حکم کے خلاف کوئی بات نہیں مان لا تعاتل مخلوق فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اس پر حضرت سعید رضی اللہ دو ٹوک فیصلہ سنا کے آ چکے ہیں کہ میں تو واپس نہیں ہوں گا یا میں ایمان نہیں چھوڑوں گا اسلام نہیں چھوڑوں گا آپ بھوکی مرجیں بے شک ایک ماں کیا سو ماہیں بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا اسلام نہیں چھوڑ سکتا اب یہ گھر میں یہ بات ہو چکی ہے اور یہ کہہ کر آپ آ چکے ہیں تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کیوں پریشان و سائی بات کیا سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مصیبت میں ہوں مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے اللہ کرے کہ ہمیں بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی ماں سے محبت ہو اپنی ماں سے محبت آج معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے ایک نافرمان نسل کو تیار کیا جا رہا ہے اور ایسی نسل کو جو ماں باب کے سامنے جھگڑھالو ہو سخت گو ہو سخت کلام کرنے والے ہوں حالانکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَخْفِصْ لَهُمَا جَنَا حَزْزُ لِّمِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے اپنے کندوں کو نرمی اور آجزی سے جھکا دینا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے اچھی اور نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے لیکن بڑی مختلف صورتحال کا اس وقت سامنا ہے تو سعید رضی اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے لیکن اس کا سوال ہی ایسا ہے کہ میں نہیں کر سکتا اور یہ مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے کہ اب وہ نہ کچھ کھانے کو تیار ہے اور نہ ہی نہانے کو تیار ہے اور اس زد کے ساتھ ہیں کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گی جب تک تم دین نہیں چھوڑتے میں دین کیسے چھوڑ دوں یہ بہت بڑی مصیبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعید رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی دیکھی اور سعید رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ درخواست سنی کہ آپ میری ماں کے لئے دعا کر دیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مستجاب الدعوات جن کی دعاوں کو اللہ کے ہاں اس قدر قبولیت ہے کہ دعا تو دور رہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اس خواہش کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ کاش بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے ابھی آپ کے لبوں سے یہ دعا نہیں نکلی ابھی آپ کے لبوں سے یہ لفظ نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا آپ جس طرف دیکھ رہے تھے اور جس خواہش کے ساتھ دیکھ رہے تھے ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے قبلے کو تبدیل کر کے مسجد اقصہ سے مسجد الحرام کر دیا ہے بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ تو اس قدر قیمتی ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہیں اور جو دعائیں آپ نے امت کے حوالے سے کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی مقبول ہیں تو آپ نے سیدنا سعاد رضی اللہ کی والدہ کی ہدایت کے لئے دعا کر دی اب سعاد رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے اور یہ بھی خوشخبری نہیں سنتے کہ اللہ کے نبیوں نے کچھ خوشخبری دیتے کہ جاؤ تمہاری ماں ایمان لا چکی ہوگی بلکہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ادھر آپ نے دعا شروع کی ادھر حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اپنے گھر بھاگے اور جب گئے تو ان کی والدہ مسلمان ہو چکی تھی ایمان لا چکی تھی ایک یہ واقعہ ملتا ہے اسی طرح کا واقعہ تقریبا ملتا جلتا ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت توفیل دوسی کے قبیلے سے جو دوس قبیلہ اس میں سے ہیں اور مدینہ میں ہی براہ راست اس پورے قبیلے نے حجرت کی ہے اور ان میں سے بہت بڑی تعداد غالب اکثریت مسلمان ہو چکی ہے ایک کا دو کا لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی انہو کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی اور وہ بھی وہ صرف یہ احتجاج نہیں کر رہی کہ میں مسلمان نہیں ہوں گے تم واپس آجاؤ وہ رسول پاک صلی اللہ عنہ کے بارے میں سخت زمان استعمال کرتی نازیبہ الفاظ کہتی ہیں اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بڑی تکلیف ہے بڑی شدت کی تکلیف ہے کہ میری ماں آپ کے بارے میں سخت جملے کہتی ہے یہاں کوئی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ وہ سخت جملے توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں بس سخت کلامی ہے وہ رسول اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو حریرہ کو ستاتی پریشان کرتی تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی رسول پاک صلی اللہ عنہ سے اپنی اس مسئبت کا ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عنہ مجھے اپنی ماں سے بھی بڑی محبت ہے لیکن آپ سے بڑھ کر نہیں آپ سے میری محبت شدید تر ہے تو میری ماں کے لئے دعا کر دیں تاکہ وہ بھی ہدایت پا جائے اور میں اس عذاب سے اس مسئبت سے نجات پا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لئے بھی دعا کی ہے اور یہ بھی جب اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کی وہی ماں جو گھر سے دکے دے کے نکال رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور وہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا وہی ماں آپ جب واپس جاتے ہیں تو وضو کر رہی ہیں اور وضو کر کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں اور کلمہ شہادت پکار رکھتی ہیں ناظرین اکرام مزید انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دعا کس طرح سے مصیبتوں سے نجات دیتی ہے اور وہ کونسی دعائیں ہیں وہ کونسی دعائیں جو خاص مصیبتوں کے وقت میں اللہ کے نبی سبحانہ نے ہمیں سکھائیں کہ ان مسائب میں تم یہ دعائیں کرو یا یہ دعائیں کرنے سے مصیبتیں ٹال جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ